اما بعد فعوذ باللہ من شیط و عد راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عقیم محمد غالب آپ دیکھ رہے ہیں ہر بل ٹپس و عقیم غالب محترم ناظرین انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اچھے سے اچھے اعلیٰ سے اعلیٰ نسخہ جات آپ تک پچھا جائیں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں جو تیر بادف ہوں جن میں شفائی اثرات زیادہ ہوں جن سے شفاہ ہو انشاءاللہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے مجھے مید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے آج پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک بہترین نسخہ لے کر آئیں بہترین ٹپس لے کر آئیں مجھے مید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی وہ نسخہ ہے جگر کے بارے میں اکسیر جگر مہترم ناظرین جگر ہمارے جسم میں ایک اہم حضو ہے جو اگر متاثر ہو جائے تو تمام جسم اس کی وجہ سے متاثر ہو جاتا ہے مہترم ناظرین جگر میں اگر سوزوس آ جائے تو جگر کے نزدیک یا جگر کے متعلقات جو حضو ہیں وہ لازمی متاثر ہوتے ہیں جن میں سرے فرست گردے اور مسانہ ہے جب جگر میں سوزوس ہو تو یہ لازمی متاثر ہوتے ہیں ان میں بھی سوزوس آ جاتی ہے جس سے جسم کے ایک ارکات کی متاثر ہوتی ہے خصوصاً پشاب کی جلن پشاب کی پلات پشاب جلن کے ساتھ آنا پشاب تکلیف کے ساتھ آنا اور پشاب کام آنا لہذا ضروری ہے کہ جگر کی اصلاح کی جائے جگر کی اصلاح ہو جب جگر کی اصلاح ہوگی تو ہی جسم کی قرقتگی زبردست ہوگی لہذا ضروری ہے کہ جگر کی اصلاح کی جائے جگر کا علاج کیے جائے اس زمن میں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں بہترین اقصہ پیش کر رہا ہوں وہ مجمید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا نسکہ بنانے میں بلکل آسان صرف اس میں دو یا دو یا پڑتی ہیں نقصہ نوٹ فرما لیں اس میں رحمت خطائی میٹھا سوڈا یا کلمی شورا وہ آپ کی مرضی ہے جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں بہتر ہے کہ آپ میٹھا سوڈا استعمال کریں ہم وزن لے لیں پچاس پچاس گرام لے لیں کیونکہ میٹھا سوڈا پیشنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پہلے پیشا ہوا ہوتا ہے صرف آپ نے رحمت خطائی کو پیشنا ہے یہ بھی پیشنے میں بلکل آسان ہے یہ بڑی نرم سی لکڑی ہوتی ہے تو یہ بھی فورا پیش جائے گی جب پیش جائے تو میٹھا سوڈا ملاک کپڑ چھن کر لیں یہ دوائی آپ کی تیار ہے اس کا طریقہ استعمال اس طرح ہے کہ ایک ماشا صبح ایک ماشا دوپیر ایک شام کھانا کھانے کے بعد ہمرا پانی استعمال کریں انشاءاللہ چند دنوں میں جگر کی سوزش اتر کر جگر اپنے مقام پر بہترین اور تم درست ہو جائے گا جس سے تمام جسم کی کرکتگی ٹھیک ہو جائے گی نظام میں عظم بھی ٹھیک ہو جائے گا پشاب بھی ٹھیک ہو جائے گا یعنی کہ پشاب بھی کھل کر آئے گا اندر سے جو بھی ذلیل مواد ہیں وہ پشاب میں خارج ہوں گے قصد کے ساتھ خارج ہوں گے لہذا جسم القاپل کا آپ محسوس کریں گے نسکہ بنائیں نقصہ بڑا زبدست نقصہ ہے استعمال کریں انشاءاللہ شفاہ ہوگی محترم ناظرین ہمارا چینل سسکراب کریں بیل آئی بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ آسانی سے دیکھ سکیں بیل آئی بٹن کو دبائیں جہاں پر آل لکھا ہوگا گھنٹی کے ساتھ آل ہوگا وہ دبائیں تو پھر آپ کا سسکرابر میرے پاس آ جائے گا کہ آپ نے سسکراب کیا ہے تو سکرین پر میرا فون نمبر موجود ہے یہ ورس اپ نمبر ہے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے یا کوئی مزید آپ مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ چوی گھنٹے آپ کی خدمت میں آذر ہیں اسلام علیکم